کیا تو جلتی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ دیکھر آئی ہوں بہت خیارہ ہے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ہی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آج وظیفے کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جب بھی وظیفہ کریں تو شریعہ کا شریعت کا لحاظ رکھ کے کریں گناہ کا کوئی کام ایسا نہ کریں وظیفے میں عمل میں کوئی ایسا گناہ کا اللہ پاک سے گناہ کی دعا بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا میں تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اکیس سن کا یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی شوخر کے لیے بھی ہے اور اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور ہے ناراض ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے آپ کسی بھی طرح یہ عمل الحمدللہ کر سکتے ہیں اور آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا پھر کوئی بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے اتنی محبت اس عمل سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس عمل سے آپ سے محبت پڑتی ہے اور اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایابی عمل ہے اور بہت لا جواب ہے عروجِ ماہ کو آپ نے جیسے اسلامی مہینے کی پہلی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے عروجِ ماہ کی آپ نے پہلی تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے باوضوع آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلی آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواہ آپ کا بستر زمین پہ ہو چار پائی پر ہو یا بیٹھ پر ہو ہر صورت میں یہ عمل جو ہے پڑھا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں بستر پاک ہونا چاہیے یہ شرط ہے بستر کی جو چادر ہے وہ بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے شپڑے جو ہیں وہ بلکل پاک ہو آپ باوضوع ہو پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ اس عمل کا اثر دیکھئے گا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروشیف پڑھنا ہے اس وقت جب آپ دروشیف پڑھ رہے ہونا تو تصور میں آپ نے جیسے آپ طالب ہیں آپ کسی کو طلب کر رہے ہیں کسی کے لئے محنت کر رہے ہیں کسی سے آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے اور کسی کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے نام کی محبت پڑھ جائے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے دور ہے یا وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی آپ کے ساتھ جو بہت قریبی رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کے لئے یہ آپ نے عمل کرنا ہے نجائز عمل کا استعمال نہ کریں یہ گناہ ہے جب تک اللہ کی ساتھ دلوں کو نہیں جوٹ دیں تب تک آپ کتنا بھی کوئی عمل کریں پڑھائی کریں وہ نہیں جوٹ سکتی اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے اور جب تک آپ اللہ کو منائیں گے نہیں تو آپ کے کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی دروشیف پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کیا کریں اور وظیفے سے پہلے اور آخر میں دروشیف کا ضرور جو ہے اپنا معمول بنا لی وظیفہ آپ کو صرف اور صرف تین دن کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے یا ایسا ایسا اثر پڑھ رہا ہے اس بات میں تو آپ وظیفے کو سات دن تک بھی لی جا سکتے ہیں بے شک اگر کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے یا شوہر کی اس کو پریشان ہے تب بھی اس کا تصور بھی بنا کر کر سکتی ہے اور اگر تو دیکھیں اگر شوہر کا یہ مستہ ہے کہ شوہر عزت نہیں کرتا ہے شوہر ناراض ہے خواتین کے لئے بہنے میں آپ کو بتاتی ہیں تو ان بہنوں کو چاہیے کہ پانی لے لیں تو پانی پاس رکھ لیں تو تب دم کر لیں ٹھیک ہے اب آپ اول آخی دروشیف کے درمیان آپ پڑھیں گے کیا تین سو تیرہ مرتبہ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اول آخی دروشیف کے ساتھ پیٹھ کے پڑھ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر آپ نے مطلب کہ اتنا پانی لیں کہ آپ تھوڑا سا آپ پی لیں تھوڑا سا آپ کے میاں پی لیں ٹھیک ہے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے وہ پی لیں اگر آپ کے شکر آپ سے ناراض ہیں دور ہے آپ سے نہیں بات کرتے آپ نے بسم اللہ نقش ایسے پوری بسم اللہ لکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سدھے پاس اوپے بان دینا ہے پہلے چاند کی رات کو باننا ہے یعنی کہ اسلامی مہینہ کا حساب رکھ لیجئے گا تو پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بازو پہ بان دیں یقین مالے سات دن ہی ہو گیا آپ کا میاں آجے گا ٹھیک ہے سات میں یہ عمل بھی کریں سات میں بسم اللہ شریف کا جو ہے نقش جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھ کر آپ نے بازو پہ بان لینا ہے اب آپ نے تین سو تیرہ مرتب بسم اللہ والا خدور شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لی ان کی جو ہے چہرے مبارک پر اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پاس ہے ناراض ہے تو پانی پھلا سکتے ہیں اگر آپ کے شوہر آپ سے دور ہیں تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں غیبی دم بھی کر سکتے ہیں تصور کر کے بھی دم کر سکتے ہیں آپ تعلیب ہیں وہ مطلوب ہیں ٹھیک ہے اب آجاتا ہے تعلیب اور مطلوب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے ٹھیک ہے اب آپ اپنی کسی پیارے کے لئے اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا بھی بازو پہ پہلے نقش بنا کر باندھ لیں بسم اللہ بسم اللہ لکھ کر بازو پہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لیمینیشن شاپر میں یا کسی میں لپیٹ کر اس کو بازو پہ آپ کپڑے سے باندھنے باندھنے کے بعد آپ بے شک بازو بند بھی بزار سے بنوا سکتے ہیں جیسے جوتی بنانے والا شاپ ہوتی وہاں سے بن چاہتا ہے بازو بند ربٹ کا بنتا ہے تو وہ بنوا سکتے ہیں جب آپ کا کام ہو جائے وہ بازو بند پانی میں بہا دیں انشاءاللہ جس کے سامنے جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہو ادر اول آخر دروشی کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھو گی آخر میں نام لے کے دعا کر دیجئے گا بازو پہ لاپہلے بان لیجئے گا بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اکا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ سے دل سے دعا کریں گرگڑا کے دعا کریں انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ محبت چاہیے سات دن کریں اس سے بھی زیادہ اور پوری زندگی ختم نہ ہونے والی محبت چاہیے تو پھر ایک دن تک یہ اپنی بازو پہ بسم اللہ کو باندھی رکھیں ہر مقصد میں کامیابی ہوگی مجرب بھی ہے آزمودہ بھی ہے اور میں نے ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس وصیفے نے مجھے نا امید نہیں کیا کوئی بھی خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو شمیہ بیوی کا مسئلہ ہو لڑائی جگڑا ہو کسی کو آپ نے مسخر کرنا ہو تو یہ والا وصیفہ اللہ آزمان ایک دفعہ کریں پر بسم اللہ کو بازو پہ باندھ کے کام شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یقین مانیں کبھی بھی آپ کو پشیماندگی نہیں ہوگی اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں بہت خود برکت ہے اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیس بک پہ ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں لازمہ شیئر کے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اسداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت سے دا کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا اسداد سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اسداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے چھوٹا تا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئے چینل کو پہلے سسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سیند کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی رامے دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصموم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارشی بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل موقع آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو اس دخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت غیبی موقع آپ کو رجد سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پرک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم آپ روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ انہیں مرے تمام ویڈیو آپ سے مل بہن سکے اور اگر آپ